فائنلی آج آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے الحمدللہ سے بکرہ منڈی دیرہ غازی خان کے اندر آج آپ کو دیرہ غازی خان منڈی کے اندر جو لاٹیں دکھانی ہیں کس طرح کی لاٹیں دکھانی ہیں بکرے آپ لوگ چیک کریں ہیوی سائز کے بڑے بکرے یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ الحمدللہ سے ان کی قیمت بھی آپ کو پتہ کرا کے دیں گے پہلے آپ کو صرف جانور دکھا دوں ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے ساری معلومات دوں گا پہلے آپ کو کون کون سی لاٹیں دکھانی ہے یہ آج آپ کو دکھا رہوں میرے پیارے بھئی آپ لوگ بکرے چیک کریں الحمدللہ سے کافی حد تک مال آیا ہوا منڈی کے اندر سستہ بھی آیا ہوا ہے مہنگا بھی آیا ہوا ہے الحمدللہ سے ہر کیٹا گیری کا مال آیا ہوا ہے لاٹیں کتنی تعداد کے اندر آئی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر شروعات کریں گے بڑے بکروں سے آج پھر نورمل والا مال بھی آپ کو دکھائیں گے لوگوں کی طرح پہلے آپ کو نورمل نہیں دکھائیں گے اچھا مال ہم آپ کو دکھائیں گے اچھا شوق کرائیں گے یہ بات نہیں ہے کہ جی آپ کو لاہور میں لاکہ مل رہا ہے کہ وہ بکرہ آپ کو ادھر ملے گا سیکھا پچاس سیکھا یہ سارا جھوٹ ہے میرے پیارے بھئی ان باتوں میں آپ نے نہیں ہے نا پانچ ہزار دس کا فرق ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا کہ پچاس پچاس چالیس چالیس ہزار کا فرق ہو جائے اور یہ لاٹ بھی ما شاء اللہ سے دیکھیں بڑے ہیوی سائز کے بکرے ابصورت اور تگڑے بکرے جیسے ہوتے ہیں نا ما شاء اللہ لازمی پر لیجئے گا میرے پیارے بھئی ٹھیک ہوگئے دوستو الحمدللہ سے ابھی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست کے روافیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک حفظ و امان میں ہوں گے میرے دوستو آج الحمدللہ سے آپ کا بھائی فائنلی پہنچا ہے بکرہ منڈی ڈیرہ غازی خان کے اندر آج آپ کو بکرہ منڈی ڈیرہ غازی خان کی سچویشن بتاتے ہیں منڈی کی کیا سچویشن ہے اور کیا حالات جا رہے ہیں شور شرابہ کافی زیادہ ہے یہ میرے پیچھے آپ کو فرانٹ کیمرے میں نظر آ رہے ہوں گے سارے کے سارے سو کیجی سے لے کے ایک سو بیس کیجی والے بڑے بکرے آج منڈی کی معلومات دیتے ہیں باقی جو لوگ آج کے لفوائیں پہلے آ رہے ہیں جیرہ غازی خان میں آپ کو بکرہ چالیس ہزار پچاس ہزار سستہ ملے گا یہ سارا فراڈ ہے میرے پیارے بھائی اس چکل میں آپ نے نہیں پڑنا یہ میں آپ کو پہلے بتا دی پانچ ہزار دس ہزار پدرہ ہزار کا فرق ہوتا ہے پچاس ساٹھ ہزار والا فرق کوئی نہیں رہا تو بائی کیمرے کی منڈی آج آپ کو دکھاتا ہے یہ میں اس طرف سے آپ کو دکھاتا ہوں مال کافی زیادہ یہ میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو پوری منڈی کے آپ کو معلومات دیتا ہوں انشاءاللہ سے آپ نے ہمارے ساتھ پورا کوپریٹ کرنا ہے گرمی بھی کافی شدید ہے پچھلی جو دو منڈیاں گزری ہیں وہاں کی بنسبت آج کی منڈی تھوڑی سی تیز ہے کیونکہ کسٹمر وغیرہ آیا ہوا ہے اب دن تو کم پڑے ہوئے ہر منڈی کے ایک اپنا اپنا دن ہی پڑا ہوا ہے میرے پیارے بھئی آپ لوگ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی چل کے بائی کیمرے کے آپ کو منڈی کی ویڈیو دکھاتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ سے دوستو بھی آپ کو بائی کیمرے سے جنور دکھاروں سارے کے سارے ہیوی سائز کے بڑے بکرے الحمدللہ سے بکرے آپ دوستوں کے سامنے ہیں اس طرح کے بکرے حالکہ میں اس بندے کی ادعات دیتا ہوں اس نے رکھے ہوئے ابھی تک یہاں پہ کیونکہ ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے لہور میں دوستو لوگ کیونکہ پچھلے سال جو انہوں نے دیکھا ہے نا کیا پوزیشن ہے اس لیے نفع نقصان یہی پہ اکثر بھی اپارک کر رہے ہیں اب آپ کے علاقے میں آپ کو پتا ہوگا لہور میں کیا پوزیشن ہے کیا صورتحال ہے یہ آپ لوگ بکرے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ماشاءاللہ سے دوستو یہ آپ لوگ بکرے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی ماشاءاللہ سے بھائی نے میند کی ہوئی اللہ تعالیٰ بھائی کا شوق سلامت رکھے یہ کوئی سیدھا کریں پرلکان کلو و ٹھکان کلو یہ دیکھیں میرے بھائی بڑے سائز کے خوبصورت راجنپوری بکریں حالکہ ابھی ہوا چل رہی ہے لیکن ان کی خوراک آپ کو بتا ہے دوڑی زیادہ ہوتی ہے تو یہی بھی سے نا ہواہٹ میں بکرے کھڑے ہوں ابھی سے ماشاءاللہ سے آپ لوگ بکرے چیک کریں پہلے خوبصورت اور پیارے پرنٹ کے اندر ہے اس کے اندر راجنپوری اور ابلک پرنٹ کے اندر جانور ہے زیادہ تر راجنپوری بکرے نے یار کاٹا ہے کافی خوبصورت اور پیارے بکرے ریڈ پوچھتے ہیں حافظ صاحب کتنے بکرے ہیں ٹوٹل آپ کے پاس ادھر سامنے آجائے اچھا یہ پچیس بکرے ہیں تو دانتوں میں کیا ہے چار ہے چھے ہیں چار اور چھے مکس ہیں دو دانت بھی ہیں یا کوئی نہیں ہیں دو نہیں ہیں نا سارے چار اور چھے دانت چھوٹے بکرے ہیں بڑے ہیں اچھا کتنا مانگ رہے ہیں ریڈ ان کا اب وہ بات چھوڑ دو دور چلا گیا کتنے میں دو گیا فائنل بتا بکرے تو ہیں اچھی لہور میں ہی نہیں بکرا مال ابھی تو ادھر کی منڈی میں کیا حالات ہے آپ کو خود بتا ہے کتنے میں دیں گے فائنل فائنل بتاو فائنل نہیں دینے والی بات کرو ایک بار اچھا اپنا نمبر بتاو زیرو تین سو اکتیس اٹھا 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 سٹھ چھ سو اکتیس تو آپ نے ایک ستر بول ہے تو فائنل کتنے میں گنجائش ہو جائے گی فائنل فائنل انشاءاللہ ایک ستر کی امید ہے اللہ بہتر جانے آپ کتنے میں دو گے آپ کی تو امید ہے بکرے یار ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ منڈی کی روٹین ہی نہیں ہے نا وجہ تو یہ ہے نا اگر صحیح ریٹ دے دیں گے تو کسی دوست کو قربانی والا کو سمجھ آ جائے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لیں گے اس کو ذرا دکھاؤ حافظ صاحب اس بکرے کو ذرا پیچھے کر کے یہ دیکھیں میرے بھائی بکرے آپ دوستوں کے سامنے بڑے سائز کے خوبصورت اور پیارے بکرے حاجہ حافظ صاحب اگر کوئی دوست لینا چاہے ایک بیس میں دے دیں گے سارے بکرے نہیں دیں گے ایک لاکھ بیس ہزار پر کی دوستوں میں نے ان کو آفر لگائی ہے لیکن کہہ رہے یہ نہیں بنے گے میں در آپ کو بکرے قریب سے آپ کو دیں گے وہ تو اچھی بات ہے لیکن ادھر کھڑے ہو تم یہ باتیں کر دو لاہور میں جاؤ گے پتہ چلے گا کیا پوزیشن ہوتی ہے تمہاری ادھر اگر اچھی بزار ہوگی تو تمہارا واقعی ایک ستر میں بھی بک سکتا ہے اگر نہ ہوئی تو یہی بکرہ تم لاکھ کا ایک لاکھ دس ہزار کا بھی دینے کے لئے تیار ہوگے لیکن آگے والا بندہ نہیں لینے کے لئے تیار ہوتا یہ دیکھیں بکرے ماشاءاللہ سے خوبصورت اور پچیس بکروں کی لاٹ چار اور چھے دانت کے بکرے سارے کے سارے آگے چلتے ہیں ہم منڈی میں آپ کو مزید اوز جانور دکھاتے ہیں کیا پوزیشن ہے منڈی کی سارے سچویشن آپ کو دکھاتے ہیں میرے پر اور یہ دوستو ماشاءاللہ سے ابھی ہم لوگ باہر آگئیں اس طرف دوپ ہے وہ اندر چھاؤں میں بکرے کھڑے تھے بڑے بکرے تھے ان کا ریٹ ماشاءاللہ سے دوستو بھی آپ کو یہ بکرہ بھی دکھا رہی ہے آپ لوگ چیک کر لیں سوت رہے ہیں انہا کن کلو درہ صحیح سیوٹ کے رکھامی بکرے کو خجور کے دانے کھلا رہا ہے بھائی ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کر لیں دانتوں میں کتنا ہے چار ہے چھے ہے کتنا ریٹ مانگ رہے پیرے بھائی ایک ستر فائنل کتنے میں ادھر دیکھو ادھر فائنل کتنے میں دھو گئے کتنے میں بتاؤ نہ ایک لاکھ ستر سے کم نہیں ہے دوستو ایک لاکھ ستر ہزار پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کم نہیں ہے بکرہ آپ دوست دیکھ کریں کیسا لگا ہے آپ کو ماشاءاللہ سے خوبصورت بڑا بکرہ ہے لیکن بات یہ جب کسٹمری نہ ہو تو کیا ہے ایک لاکھ ستر کسی کام کر نہیں ہے آگے چلتے آپ کو مزید جانور دکھاتے ہیں اور دوستو ماشاءاللہ سے جوڑی یہ کھڑی ہے اس کے بھی ریٹ پوچھتے ہیں بھائی سے کیا مانگ رہا اور کتنے میں دیں گے ابھی دن بہ دن ہر دن کی منڈی لگے گی یوں سمجھ لیں جتنے دن پڑے ہونا ہر دن کی اپنی ایک منڈی لگنی ہے جو کل منڈی لگے گی پرسوں بھی لگے گی اس سے بعد میں ہفتے اتوار پیر ہر دن کی اپنی منڈی ہوگی آنڈلیں خسی ہیں پیارا بھائی کتنا ریٹ مانگ رہے ہیں ایک لاکھ بیس بیس مانگ رہے ہیں فنل کتنے میں دو گے دو لاکھ تیس کے اللہ کے بندے خسی نہیں بک رہے لاکھ لاکھ روپے کے تم آنڈل بکروں کی بات کر رہے ہو لاہور جانے چاہیے آپ لوگوں کو ویسے سیدھی بات ہے دوستو یہ آپ لوگ بکرے دیکھ لیں بکرے تو ہیں تو اچھے لیکن آنڈل بکرے ہیں ان کا ریٹ وغیرہ آپ اس نے بتایا ہے بھائی نے تو آپ لوگ انہیں بتانا ہے کہ اس کا ریٹ آپ کو کیسا لگا ہے چاچو جی اس کا کتنا مانگ رہے ہیں دیکھ لگ دس فائنل کتنے میں دیں گے یار کوئی لاہور کی منڈی ہو گئی ہے کیا لاہور میں لوگ رو رہے ہیں ادھر مال نہیں بک رہا آپ لوگ ادھر ایسے ریٹ مانگ رہے ہیں کچھ تو خدا کا خوف کرو آپ لوگ جانا چاہیے ویسے لاہور جیسے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو لاہور آنا چاہیے تب پتہ چلے گا کہ لاہور کی کیا پوزیشن ہوتی ہے ہستے ہو تو لوگ ادھر سے لاہور جاتے ہیں لیکن جب وہاں جاتے ہیں ان کو پتہ تب چلتا ہے آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے چھوٹے بکرے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ چیک کر لیں دوہزار چوبیس کے دو چار چھ سات بکروں کی لات ہے بلکل یہ خوبصورت روٹ کلاسید ہیں کتنا مانگ رہے ان کا فائنل کتنا میں دیں گے دینے والی بار چھتیس چھتیس ہزار روپے کہہ رہے ہیں میرے پیارے بھائی منڈی کے اندر چھوٹے جانوروں کا یہ آپ لوگ چیک کر لیں بلکل یہ خوبصورت روٹ کلاسید ہیں اور میرے پیارے دوستو یہ بکرے بھی کھڑیں یہ بھی دوہزار چوبیس کے آگے ان کے چہرے وغیرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کے کوالٹی دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں چھوٹا بکرہ بھی ماشاءاللہ سے صحیح سیل ہو رہا ہے بڑے بکرے کی بنیز بچ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پتہ ہے جتنی بھی منڈیاں گزرئی ہیں نا سب میں چھوٹا جنور اچھا بھی کہیں کتنا ریڈ مانگ رہے ہو راشد بھائی فائنل کتنے میں دو گئے پینتیس ہزار کے ساپ سے بنیں گے میرے پیارے بھائی ان کا جو ابھی کا لارٹ کے چھوٹے بکروں کا نکلائنا وہ یہی ہے تیس ہزار سے لے کے بتیس ہزار میکسیمم تیس اٹھائیس یہ میرے پیارے بھائی آپ لوگ بکرے چیک کریں بلکل یہ خوبصورت اور اٹھ کلاس چیزیں راجنپوری جانی مانی نسل کے علاہ جاتی ہے بکرے آپ دوستوں کے سامنے پورے پاکستان میں بکرے آپ کے علاقوں میں آئے بھی ہوئے آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں بکرے کیسے ہیں اور ان کی کیا پوزیشن ہے آگے چلتے ہیں آپ کو قربانی کا مال بھی دکھاتے ہیں میرے بھائی اور ما شاء اللہ سے دوستو چار بکرے کی ہیوی سائز کے بھی آپ کو دکھا رہوں بلکل یہ خوبصورت اور اٹھ کلاس چیزیں دو اور یہ چار سجاد بھے کتنا مانگ رہے ان کا اس کا مان تو چھے لاکھ مانگ رہے ہوتا ہے نہیں یار دینے والی بات کریں دینے والی بات کمی پیشی ہو جائے گی کتنے میں ہوگا فائنل فائنل بتائیں ایک لاکھ چالیس ہزار کے ساب سے ایک لاکھ چالیس ہزار کے ساب سے میرے بھائی بکرے کہہ رہے ہیں وہ تو ہے لیکن منڈی جو ڈاؤن ہے بات تو یہ ہے چلیں اللہ تعالی ہم تو یہی چاہتے ہیں بزار اچھی ہو آپ لوگ خوش رہے ہیں اور اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں مزید برکت ڈال ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنور وغیرہ دکھاتے ہیں منڈی کی پوزیشن کیا ہے ساری معلومات دیتے ہیں میرے بھائی انشاءاللہ سے یہ بھی بکرے آپ کو دکھا رہوں گی آپ لوگ چیک کر لیں یہ ٹوٹل کتنے بکرے ہیں اور یہ بھائی کیا مانگ رہے ہیں اور کتنے میں دے گئی آپ لوگ چیک کر لیں میڈیم سائز کافی اچھا ہے الحمدللہ سے بہتر چیزیں آپ کو دکھانی ہیں نورمل والی نہیں دکھانی کیونکہ قربانی کا معاملہ دوست اکثر کہتے ہیں اچھی چیزیں حافظ ہے کتنے بکرے ہیں حافظ صاحب کتنا مانگ رہے ہو ساٹھ ساٹھ فائن ہاں کتنے میں دیں گے پچاس پچاس ہزار پر میں دوندے اور خسی ہیں سارے دوندے اور خسی ہیں سارے کے سارے دس بکرے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت اور اٹھ کا لاز بکرے ہیں میرے پیارے بکرے ہیں بکرے آپ دوستوں کے سامنے بکرے آپ لوگ خود چیک کر لیں پیارے بکرے ہیں اور یہ سائز جو کھڑا ہے یہ تقریبا میرے پیارے بھائی ہیں کوئی کم سے کم ساٹھ ہزار کی رین کے بکرے ہیں ٹھیک ہے دوستو بندہ کھڑا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے ریٹ لازمی لے کے دوں گا ان بکروں کا بھی یہ بھائی کیا مانگ رہے ہیں اور یہ کتنے میں دیں گے یہ آپ لوگ بکرے چیک کریں میرے پیارے بھائی خوبصورت اور اٹھ کلاس بکرے ہوتے ہیں اس منڈی کے اندر جانور کافی اچھے اچھے جانور ہوتے ہیں نورمل والا مال بھی آپ کو دکھوں گا اور اچھی کوالٹی کا مال دکھوں گا انٹرنیشنل کی سب سے بڑی منڈی کے ہی لائی جاتی ہے ڈیرہ غازی خان کی یہ منڈی ہوتی ہے میرے پیارے بھائی اور یہ بکرے بھی آپ لوگ چیک کریں سو ہوتا رہے ہیں کتنی بکریں کتنا مانگ رہے ہیں فائنل کتنا میں دیں گے نراز آئے ہو کیا گھر سے فائنل فائنل بتاؤ فائنل فائنل ایک پانچ میں ایک لاکھ پانچ پانچ زار روپے کہہ رہے ہیں دوستو بکریں ایسے ہی مرچائے کھڑے ہوئے کیونکہ اس خصی بکرہ ہوتا آپ کو بتا ہے جب نئی جگہ پہ جاتا ہے ایسے ٹکے کھڑا ہو جاتا ہے بکرہ تو بکریں وزنی کافی اچھے ہیں باقی اس نے اپنا ریٹ دیا آپ لوگ انہوں نے اپنے کمنٹ میں رائے دینی ہے کہ آپ کو یہ ریٹ کیسا لگا الحمدلہ اللہ سے ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی باقی یہ بھی آپ لوگ چیک کریں خوبصورت اور روٹ کلاس بکرہ یہ دیکھیں میرے بھائی اچھا سارے دنے بھائی اچھو گے بھی دو دہاں تھا ماشاءاللہ سے تین ماشاءاللہ سے دوستو بکرے کھڑے ان کا ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں انڈل ہے میرے کیال سے دو اور یہ بھائی لے کے جا رہے ہیں یہ شہدین نے قربانی کے لیے مان لیا ہوا ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی تو یار ویڈیو کے میں بس انڈی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی بھی بن گئی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر بھی کرنا انشاءاللہ سے ہم آپ کے لیے مزید اچھی اچھی اور نیو ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ٹھیک ہے میرے پیارے بھی یہ آپ کو چیک کرنا ٹھینکیو دوستو اللہ حافظ ماشاءاللہ سے تین ابلک پرنٹ کے اندر بکرے دکھا رہوں شیرہ پرنٹ کے اندر دو شیرہ پرنٹ میں ایک پیور راجنپوری میں بکرہ کھڑا بلکل یہ خوبصورت اور اٹھ کلا چیز ہے بکرے آپ کے سامنے بچہ کھڑا ہونے تو اسے ریٹ وغیرہ پوچھتے کیا مانگ رہوں کتنے میں دیتا ساری معلومات دیتے ہیں میرے پیارے کتنا مانگ دے ہوئے ٹین کا پانچ لاک مانگ رہوں فائنل کتنے میں دھو گئے ساڑھے چار لاک میں دو لاک میں دھو گئے نہیں دھو گئے اچھا اچھا جی دوستو ساڑھے چار لاک روپے کہہ رہا ہے بکرے آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے دو تو کافی ہائیوی سائز کے بکرے ہیں کافی بہتر ہے منڈی میں آپ کو جھوٹ نہیں بور رہا ہوں دوستو منڈی کے اندر مال صحیح معنی میں سیل ہو رہا ہے آج کی منڈی کے اندر پچھلی بدھ کی اور ہفتے والے جو منڈی گئی ہے نا وہ بالکل نورمل گئی ہے آج منڈی کے اندر میں نے کافی دیکھا ہے کیونکہ جو بیوپاری ہوتے ہیں جو سالہ سال قیام کرتے ہیں کسائیوں والا وہ بھی آج کوئی پرچیز وغیرہ کر رہے ہیں کوئی آس پاس کے علاقوں والے ملتان والے مزفرگر ڈیرہ غازی خان لاہور سے اکثر دوست آئے ہیں جو اپنی قربانی کے لئے جانور بھی لے رہے ہیں ادھر بھی مال ہے لیکن یہ دل کی بات ہوتی ہے محبت سے آتے ہیں لوگ ادھر الحمدللہ سے آگے ہم چلتے ہیں آپ کو مزید بھی جانور دکھاتے ہیں یہ انڈل بکرے کھڑے ہوں ان کا بھی ریڈ وغیرہ پوچھتے ہیں ماشاءاللہ سے کیا مانگ رہے ہیں چاچو جی کتنے میں دیں گے سارے کے سارے خوبصورت بکرے مال بہت ہے الحمدللہ سے یہ دیکھیں چاچو کتنا ریڈ مانگ رہے ہیں اس کا چاچو لاہور بنجان دنیا تھے کیا فائنل ڈیسا ہو فائنل فائنل لات روپے دے لیں آسان ہے پنجہ ایٹھ ہزار دارے دو تھوڑا جا چلا کر دکھاؤ بکرہ پیسٹ ہے جا زیادہ لاری تیسے ٹھیک نہیں پیسٹ چلو آپ کی مرضی ہے چلیں دی دوستو ہم آپ کو مزید جانور دکھاتے ہیں الحمدللہ سے آپ لوگ چیک کر لیں چار بکرے یہ کرو بکرے کافی اچھے منڈی کے اندر آئے ہوئے آپ کو پیارے پیارے بکرے دکھانے والوں ہیوی سائز کا مال بھی دکھاتا ہوں اور نورمل سائز کا مال بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں کچھرہ کافی زیادہ ہوتا ہے جو پچاس سے لے کے پچ پن ساٹھ اگر آپ لوگ ادھر اپنے علاقوں میں سیل کر رہے ہیں ادھر آپ واپسی بھی آ سکتے ہیں یہ مال ادھر لینے کے لیے چاچو کتنے بکرے ہیں کتنا ریڈ مانگ رہے ہو جو منڈی میں مانگ رہے ہیں بکرے ماشاءاللہ سے تین تو اچھی ہیں دو تو نورمل والے ہیں اچھا یہ خسی ہیں یا آنڈو ہیں خسی ہیں پانچوں کتنے میں دیں گے فائنل دینے والی بات ہو پیار محبت کے ساتھ پچھتر ہزار کے ساتھ دوستو یہ کہہ رہے ہیں آپ لے جائیں پچھتر ہزار پر میں یہ آپ لوگ بکرے چیک کر لیں اچھا کتنا ریڈ لگا ہے منڈی میں صحیح سی بتانا جھوٹ نہیں بولنا آپ سے نہیں پوچھتے چاچو سے پوچھتے چاچو آپ بتاؤ بات میں آیا ہوں پہلے کون آیا یہ آیا ہے کتنا ریڈ لگا ہے بابا جی سے پوچھتے ہیں اچھا پچھونجہ ہزار نہ لے دے بکر ہے دوستو یہ سیونٹی فائیب کہہ رہے ہیں میں نے ان کو ففٹی فائیب بولا یہ آپ لوگ بکرے دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اور آگے چلتے ہیں مزید آپ کو جنور دکھاتے ہیں یہ جوڑی دیکھیں اگر آپ لوگ سیل پچیز کر رہے ہیں اپنے علاقے میں سیل کر چکے ہیں جنور آپ کو ہمارے منڈیوں میں مال بہت ملے گا آپ لوگ آئیں ادھر سے لے جائیں کیونکہ ہر دن کے بھی یہاں پہ منڈی لگنی ہے جوڑی کا کتنا مانگ رہے ہو ہس کیوں رہے ہو فائنل بتاؤ فائنل فائنل ہاں ایک اسی کے پچھتر ہزار کی جوڑی دینی ہے نہیں کتنے میں دو گئے بھی فائنل ایک پچھتر کے پانچ ہزار کم کیا ہے بک رہی ہے دیکھیں جی دوستو تقریباً ایک لاکھ بیس میکسیمم ایک پیتیس کی جوڑی ہے آگے چلتا ہے مزید آپ کو اور بجانبار وغیرہ دکھاتا ہے ہم دلے سے اس طرف دیکھیں کتنے تعداد کے اندر مال ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے میں رہے ہیں مکس مال بہت ہے یعنی کہ آنڈل خصی چھوٹے سائز والا مال جو ہے نا پچاس پچپن والا ساٹھ والا اس رینج کا مال کافی زیادہ ہے گاڑیاں آئی ہوئی ہیں لوگ گاڑیاں لگا رہے ہیں آس پاس کے علاقے سے آتے ہیں مال بیچنا یہاں پہ شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ جہاں سے منڈی ہے کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا نا چاہے کہیں سے بھی بندہ آئے الحمدللہ سے آگے چلتا ہے مزید یہ بکرہ سیل ہو رہا ہے لائیو سودا دکھاتے ہیں آپ کو کتنے میں سیل ہو رہا ہے یہ آپ لوگ چیک کرنا یہ دیکھیں کتنا ریٹ لگا ہے اس کا چاچا رمضان کتنا ریٹ لگا رہے ہیں ایک لاکھ دا سزا نا کر چاچا آنڈا لگا آچہ تھوڑا صحیح طرف دکھاؤ صحیح سی بتاؤ چاچا جی مہربانی کرو ویسے بھی گرمی ہے اس کا چہرہ چہرہ تھوڑا اس طرف کرو چہرہ چھوڑ دیں ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ سے داتوں میں چار دو ہے کتنے میں اسی ازار روپے میں اسی ازار روپے کا جی فائنل کہہ رہے ہیں جی آنڈل بکر ہے یہ آپ لوگ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے یہ آپ لوگ چیک کر لیں کیونکہ میرے پیارے بھے آگے چلتا ہے مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں یہ آپ لوگ بکرے چیک کر لیں سارے کے سارے خوبصورت اور روٹ کلاس بکریں ہیوی سائز کا مال بھی آیا ہوا ہے نورمل سائز والا مال بھی آیا ہوا ہے لیکن ڈیپینڈ آپ کے اپنے اوپر کرتا ہے جس طرح کا مال آپ لوگ میرے پیارے بھے یہ بھی بکرے کھڑوں یہ تقریباً اتنے میں سیونٹی پائیو سکٹی پائیو اس رین کے بکرے میرے پیارے بھے